کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں لیپ موجود ہے جو دوست اپنے پتھر کی لیبوٹری کروانا چاہے یا لیبوٹری شدہ پیس لینا چاہے اس کی فیس چارجنگ الگ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورز امید ہے سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھ رہے ہوں گے آپ کا بھائی محمد امائیو زفر آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت بہت انٹرسٹنگ اور بہت نولوجیبل ٹوپک لے کر حاضر ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایمریڈ کے متعلق ایمریڈ دنیا میں بہت نمائیہ ایسیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ لوگ ایمریڈ کے خواہش مند ہوتے ہیں ایمریڈ اپنے جو خوبصورتی کی وجہ سے اپنے کلر کی وجہ سے اپنے گرین کلر کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک الگ خوبصورتی الگ حیثیت رکھتا ہے تو ایمریڈ کی کون کون سی اقسام ہے ایمریڈ میں اصل ایمریڈ کون سا ہوتا ہے اور ایمریڈ کی ایک جو عام مارکٹ میں بکنی والی ورائٹی ہے وہ آیا کہ ایمریڈ بھی ہے یا نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ سے تفصیلی ڈسکس کروں گا ساری معلومات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس منفرد سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ہمیشہ کے لیے پریس رکھ دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹس میں پوزٹیو نیگٹیو جو بھی ہو آپ کے دل کو جو اچھا لگے رسپونس ضرور دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے رہے آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آج ہمارے پاس جو اقسام ایمریڈ کی موجود ہیں ان میں سر فیرست جو قسم موجود ہے وہ ہے افغانیس سوری ان میں جو سر فیرست قسم موجود ہے ان میں سوات کا ایمریڈ بھی موجود ہے یہ جو آپ کے سامنے پیس دکھائی دے رہے ہیں یہ سوات کے ایمریڈ کے پیس ہے بہت ہی خوبصورت ہے ان میں ہر پیس کی جو سائز ہے وہ کوئی ون پوائنٹ فائف کیرٹ کوئی ٹو کیرٹ راؤنڈ آباؤٹ اس طرح ان کا سائز وجن ہے یہ سوات کے ایمریڈ زیادہ تر اسی وزن میں ملتے ہیں اس سے بڑے جو ہے بہت زیادہ کوسلی ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ کوسلی ہو جاتے ہیں یہ جو ایمریڈ ہے یہ میں آپ کو اس کا سکیل پر وزن کر کے بتاتا ہوں یہ جو سوات کا ایمریڈ ہے اس کا وزن کر کے بتاتا ہوں کہ یہ پیس یہ جو پیس ہے یہ ٹو پوائنٹ تھرٹی نائن کیرٹ کا تھرٹی فائف کیرٹ کا یہ پیس ہے یعنی کہ تھرٹی کیرٹ کے راؤنڈ آباؤٹ ٹھیک ہے یہ آگے پیس آ جاتا ہے یہ بھی سوات کا ہے یہ پورے دو کیرٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پیس آ گیا جناب اللہ دو اشاریہ چالیس کیرٹ کا ہے یہ بھی پیس ٹھیک ہے یہ پیس آ گیا ون پوائنٹ سکسٹی کیرٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیس آ گیا جی ون پوائنٹ ایٹی کیرٹ کا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیس یہ تھے سوات کے ایمریڈ کے سوات دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ایبل ایمریڈ رکھتا ہے سوات کے اندر سے جو ایمریڈ دریافت ہوتا ہے اس کا خاص کر اس کا کلر یہ ایمریڈ جو سب موجود ہے یہ ہے زیمبیا کا ایمریڈ جو بہت زیادہ فیمس ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ زیمبیا کا نیچرل ایمریڈ ہے اب یہ بیچ میں ایک بہت بڑا پیس موجود ہے یہ کوارز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پیس ہے یہ پنج شیر کا ہے افغانستان کا ٹھیک ہے یہ ایمریڈ پنج شیر کا ایمریڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ افغانستان کا ایمریڈ ہے یہ زیمبیا کا ایمریڈ ہے یہ سوات کا ایمریڈ ہے ٹھیک ہے اب بیچ میں یہ جو دو پیس موجود ہیں یہ تیسرا یہ بھی موجود ہے اس کو پنہ بولا جاتا ہے ایمریڈ بولا جاتا ہے لیکن یہ ایمریڈ دور دور تک بھی نہیں ہوتے اب یہ ہوتا ہے بیسکلی طور پر ایک پتھر ہوتا ہے کوارز کوارز یہ کسی ہلکے رنگ میں دریافت ہوتا ہے بلکل اس کا رنگ پھیکا ہوتا ہے جیسے وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کسی بھی طرح کا کلر آپ دے کر تیار کر سکتے ہیں یہ بیسکلی طور پر ایمریڈ نہیں ہوتا نہ یہ ایمریڈ دور دور تک ایمریڈ ہوتا ہے بلکل یہ فیک پرڈیکٹ ہوتی ہے یہ ایک ہلکا پتھر ہوتا ہے بہت بلک میں یہ دریافت ہوتا ہے اس کو کسی بھی کلر میں کوئی اس کو پنک کلر دے دیتا ہے کوئی اس کو گرین کلر دے دیتا ہے کوئی اس کو بلو کلر دے دیتا ہے بلو سفائر بنا کے بیج دیتا ہے کوئی پنک کر کے اس کو روبی بنا کے بیج دیتا ہے کوئی اس کو گرین کلر کر کے امریڈ کر کے زمورد کر کے بیج دیتا ہے زمورد بیسکلی طور پر سوات کا ہوتا ہے اور سوات کا زمورد دنیا میں سب سے نمائیہ کلر کی وجہ سے سب سے خوبصورت کلر کی وجہ سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ جو امریڈ ہوتا ہے یہ کم از کم اس کا جو سٹارٹنگ ریٹ ہوتا ہے پر کیرٹ کا وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کے درمیان اس کا ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے بہت سارے دوست ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پانچ کیرٹ کا کوئی دس کیرٹ کا مجھے کوئی اتنا بڑا سارا امریڈ مل جائے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بسکلی طور پر عام بکنے والا پیس ہے مارکٹ میں بہت زیادہ عام بکتا ہے یہ سو دو سو پچا پانچ سو کا یہ پیس آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے یہ انڈین پیس ہے انڈیا سے انڈیا میں یہ تیار ہوتا ہے یہ انڈیا میں اس کو پنہ بولا جاتا ہے یہ انڈیا میں اس کی کوپی تیار ہوتی ہے اور یہ انڈین کوپی جو اسی ہے مارکٹ میں بہت بلک میں کانٹٹی میں آتی ہے اور بہت زیادہ سستی ہوتی ہے یہ خراب بھی نہیں ہوتا اس کو سکریچ بھی نہیں آتا لیکن بتاتا جاؤں کہ نہ یہ امریڈ ہوتا ہے نہ یہ پنہ ہوتا ہے نہ یہ بیرل ہوتا ہے ایک اس کی گرین قسم ہوتی ہے بیرل ایک بیرل بھی انڈیا میں پیدا ہوتا ہے انڈیا سے بیرل نکلتا ہے بیرل بھی امریڈ کے کلر کا ہوتا ہے لیکن امریڈ نہیں ہوتا بیرل بھی امریڈ کر کے بکرا ہوتا ہے امریڈ کو لوگ اگر لیبوٹری کروائیں تب جا کر کنفرم ہوگا کہ یہ امریڈ ہے اور بیرل الگ چیز ہے امریڈ الگ چیز ہے امریڈ ہی کہا جائے گا بیرل کو بیرل کہا جائے گا کوارڈ جونسہ ہوتا ہے کوارڈ مختلف کلروں میں دریافت ہوتا ہے کوارڈ میں بہت سارے کلر نکل آتے ہیں یا کوارڈ کو کلر کیا جا سکتا ہے کوارڈ کو ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ اس میں اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی وارڈز کو آپ گرین کلر کرنا چاہیں گرین ہو جائے گا بلو کلر کرنا چاہیں بلو ہو جائے گا پنک کلر کرنا چاہیں پرنک کر جائے گا یہ ایمرڈ کا جو ورجن ہمارے پاس موجود ہے نیچرل ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے فیک پرڈیکٹ ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خوبصورتی حقیقت میں ہوتی کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے تینوں پیس ویریئنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اوریجنل ہیں اور ان میں نکل بھی رکھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایمرڈ سوات کا ہے یہ ایمرڈ پنج شیر کا ہے افغانستان کا یہ ایمرڈ زیمبیا کا ہے اور یہ ایمرڈ نہیں ہے لیکن یہ ایمرڈ کہہ کے بکرا ہوتا ہے آپ ان کو ان کے درمیان میں رکھ کے دیکھیں یہ آپ کو خود بخود فرق صاف نظر آ جائے گا ایمرڈ کا اور ان کے درمیان دیفرنس کیا ہے یہ کوارز ہوتا ہے اور یہ ایمرڈ زیمبیا کا ہے یہ ایمرڈ جونسہ ہے پنج شیر کا ہے یہ ایمرڈ سوات کا ہے یہ سوات میں نکلنے والا ایمرڈ ہے یہ پنج شیر افغانستان سے نکلنے والا ایمرڈ ہے یہ زیمبیا کا ایمرڈ ہے یہ کاپی ہوتا ہے یہ کوارز ہوتا ہے پتھر یہ زمورد نہیں ہوتا اس کو کلر دیا جاتا ہے اور کلر دے کر اس کی شکل کو زمورد جیسی بنائی جاتی ہے یہ ایک پیس زیمبیا کا ہمارے پاس اور موجود ہے یہ دیکھیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی شکل دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ ایک دو پیس اور میں آپ کو زیمبیا کے ساتھ رکھ دیتا ہوں یہ آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے زیمبیا کے یہ بھی نیچرل ہوتے ہیں یہ پنج شہر کا یہ بھی نیچرل ہوتا ہے اور یہ جو سواد کا ہوتا ہے یہ بھی نیچرل ہوتا ہے ان میں آئیلنگ وغیرہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن وہ لیبارٹری جو ویریفائی کرے گی لیبارٹری جو بتائے گی سرٹیفکیٹ میں وہ پھر الگ اس کا ایک ورجن تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ باقی رہ گیا معاملہ لیبارٹری کا لیبارٹری میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں لیب موجود ہے جو دوست اپنے پتھر کی لیبارٹری کروانا چاہے یا لیبارٹری شدہ پیس لینا چاہے اس کی فیس چارجنگ الگ ہوتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر یہ ایمریڈ آپ نے ویریفائی کروانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا لیبارٹری سے ریجسٹر شدہ سارٹیفکیٹ بھی ساتھ میں آویلیبل ہو تو سارٹیفکیٹ اور لیبارٹری کے ٹیسٹ کی جو فیس ہوتی ہے یہ پتھر پر نہیں ڈالی جاتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پتھر بھی لیبارٹری سے ریجسٹر شدہ ٹیسٹ شدہ ہو پاس شدہ ہو تو پھر اس کے چارجنگ الگ ہوتے ہیں وہ تقریباً پچی سو سے دو ہزار تین ہزار رپے کے درمیان درمیان اس کے چارجنگ ہوتے ہیں تو یہ اس کا سارٹیفکیٹ اس فارم میں آتا ہے یہ ہم نے ایک پتھر کا سارٹیفکیٹ اس طرح کروایا ہوا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں تو یہ آپ کو لیب ٹیسٹ شدہ پیس بھی آویلیبل ہو جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اپنا نیکس ویڈیو تک خیال رکھئے سکرین پر دیئے نمبر کو استعمال کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی